بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے بچوں کی زد کو کیسے کنٹول کیا جائے یہ بڑا سپیشل ٹاپک ہے میں نے اس پر کافی محنت کی ہے اور امیر کرتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو آپ مکمل طور پر یا پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ماں باپ یا فیملیز اپنے بچوں کو جو زد کا پرابلم ہے زد کو کلے کے ٹینشن میں ہوتے ہیں بچے بہت زدی ہیں ان کو کیسے منیج کیا جائے ان کی زد کے پرابلم کو کیسے ہینڈل کیا جائے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کافی حد تک اس پر کابو پا لیں گے اس کو منیج کر لیں گے سب سے پہلے تو ہم نے بچوں کی جو زد ہے اس کے حوالے سے ایک ہے کہ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں بچے زدی ہیں کیوں یا بچہ ایک ٹائم میں زد کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے اس کی جو باڈی لینگویج ہے نا بچے کا جو بیہیوئر ہے اس کو ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ بچہ زد کر کیوں رہا ہے بچے جب زد میں ہوتے ہیں نا تو وہ بولتے کم ہیں اپنی باڈی لینگویج سے اپنے بیہیوئر سے زیادہ شو کرواتے ہیں تب اس کی ان کی بچوں کی باڈی لینگویج کو اپسرک کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کی زد کے پیچھے ریزن کیا ہے اس ریزن کو ڈھونے اور ریزن ڈھونے کے لیے ان کی زد کو مینیج کرنے کے لیے ہینڈل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پیشنس والا کام ہے کیونکہ جب بچے زد کرتے ہیں تو بینگ پیرنٹس ہم نا بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں تو بچوں کو اگر ہم نے مفتقل اس زدی بیہیوئر سے نجات دلانی ہے تو پھر ہم نے اسے پیشنس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے صبر کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تحمل کے ساتھ ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ نرمی والا رویہ رکھنا ہے شفقت والا رویہ رکھنا ہے ان کی بارڈی لینگویج کو چیک کریں ان کی بہییوئر کو چیک کریں اس کی ریزن ڈھونے کی اس کے پیچھے کیا ریزن تھی اس کے ساتھ ایک اور ریزن ہوتی ہے کہ ہم بچوں کا نا کمپیریزن کرتی ہیں اس میں کمپیریزن دو طرح کے ہیں ایک تو بہن بھائیوں میں کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ یا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ یا کبھی کسی کو کسی معاملے میں فیور کر دیا تو بچے اس زد میں کہ دوسرے بچے کو کیوں فیور کیا گیا ہے یا ان کے کزنز کے ساتھ جو ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں اس سے پرابلم ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ بچوں کو کمپیریزن میں نہ لے کے جائیں ہر بچے کی اپنی ایک شخصیت ہے اس کو اسی کے حساب سے ڈیل کریں ہر بچے کی اپنی ایک نفسیات ہے اس کو اسی کے مطابق ڈیل کریں نہ کہ آپ اگر کمپیریزن کریں گے ایون کہ فیملی سٹڈی کا کمپیریزن کرنے لگ جاتی ہیں ڈریسنگ کا کمپیریزن کرنے لگ جاتی ہیں تو یہ جو کمپیریزن ہے یہ بچوں کے اندر چڑچڑا پن پیدا کرتا ہے اور اسی وجہ سے بچے زدی ہو جاتے ہیں تو اس کو کنٹول کریں اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں پر غیر ضروری تنقید کرتے ہیں یہ جو ایکسٹرا کلٹیسزم ہے نا اب آپ نے بچوں کو کبھی بھی ڈانٹنا ہے سمجھانا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت تنقید کے ساتھ ہی سمجھایا جائے بچوں کو اپریشیٹ کرنا سکھیں جب ہم بچوں کو اپریشیٹ کریں گے اب بچے نے چھوٹا سا اچھا کام کیا ہے اس کو زیادہ اپریشیٹ کریں ایک چیز ذہن میں رکھیں آپ اگر خود غور کریں کبھی زندگی میں ہمیں کسی بھی کام کے لئے کسی نے بھی اپریشیٹ کیا ہے تو وہ اپریشیٹ ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں ہم نے کبھی بھی اپریشیٹ کو لے کے ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ مجھے کوئی اپریشیٹ کریں تو بچے تو ہوتی چھوٹے ہیں معصوم ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ ہم نے اپریشیٹ کیا جائے اس اپریشیٹ کی بیس پہ آپ دیکھئے گا کہ آپ ان سے جو بات منوانا چاہیں گے انشاءاللہ بطیا آپ کی بات سننے کے لئے تیار ہو جائے بہت سے والدین گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے تو بچے بات کیسے سنیں گے جب ہم انہیں بیجا تنقیر کریں گے ہر وقت ان کو کمپیریزن کرتے رہیں گے اینگر شو کروائیں گے ان کو کبھی تحمل سے پیار سے ان کی بات نہیں سنیں گے ان کو حق کر کے پیار کر کے اپنا لمس نہیں دیں گے ان کے اندر کیسے فیلنگز آئیں گے ہمارے لئے اپنے لئے ان کے لئے اندر فیلنگز پیدا کریں پیشنگ سے ساتھ پیار کے ساتھ ڈیل کریں تو میرے خیال میں آٹومیٹکلی وہ آپ کی بات باننے کے لئے مجبور رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے کہ جو ماں باپ کی آپس کی نوک جھوک ہے لڑائی ہے یا آپ ایسے کہ اختلاف ہے اختلاف ارائے ہے اس کو اگر ہم بچوں کے سامنے ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں نا اس کا بڑا بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے بچوں کے اوپر تو کوشش کریں کہ اس کو بھی کنٹرول کریں کہ بچوں کے سامنے ماں باپ کی آپس میں کوئی بھی نوک جھوک نہ ہو یا خدا نہ خاصتہ لڑائی جھڑا نہ ہو یا اختلاف نہ ہو کہ جس سے بچوں کے اوپر ایک بیڈ امپیکٹ پڑے بچے اندرلی کہیں نہ کہیں ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس بیہیوئر کے بعد اس نوک جھوک کے بعد اور بعض اوقات جوائنٹ فیملیز میں گھر کا محول ایسا بن جاتا ہے کہ کبھی دادا دادی نانا نانی بچے کو فیور کر جاتے ہیں کبھی چاچو یا تایابو فیور کر جاتے ہیں یا مامو فیور کر جاتے ہیں یا باقی جو دوسرے رشتے ہیں وہ فیور کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے ماں باپ سے دور ہو کے وہ سمجھتے ہیں ماما بابا تو ڈانتے رہتے ہیں شاید مجھے فیلان رشتہ فیور کرتا ہے تو یہ والا جو محول ہے نا یہ بھی بچے کو زدی بنا دیتا ہے تو کوشش کریں کہ جو بڑے ہیں وہ آوائیڈ کریں ماں باپ کو ڈیل کرنے دے بچوں کو ماں باپ میرے خیال میں سب سے بڑے جو سٹیک ہولڈرز ہیں بچوں کے وہ ماں باپ ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ماں باپ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ انہوں نے بچوں کے لئے کیا اچھا برو فیصلہ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہوتی ہے ٹائمنگ کہ بچے کو آپ نے کب سمجھانا ہے ہم بچے کو کوئی چیز سکھانا چاہ رہے ہیں کوئی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کی بعض وقت ٹائمنگ بہت بری ہوتی ہے کسی رشتہ دار کے سامنے کسی اور بچے کے سامنے بچے کو کریٹی سائز کریں گے بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو بچے کے دماغ میں وہ چیز آئے گی نہیں جس کی ویسے بچے کے اندر زد آجاتی ہے کہ میں نے نہیں اپنی یہ بات سیکھانی میں نے یہ چیز سمجھانی نہیں نہیں ہے اب ایک آخری اور بہت important point یہ نا double point ہے ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کسی بھی معاملے میں نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی اچھی بری ساری activities کو نظر انداز کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس ignore کرنے کے behavior کی وجہ سے بھی problem ہوتا ہے اور بچے زدی ہو جاتے ہیں اور اسی کو میں اگر دوسرے angle سے لوں تو بچوں کی جو چھوٹی چھوٹی خامیاں ہوگی ہیں یا چھوٹے چھوٹے problems ہوتے ہیں اس کو اگر ہم نظر انداز کرنا شروع کر دیں ignore کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں بچے اس کو rigidness سے میں نہیں جاتے اگر ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بار بار بچوں پر تنقید کریں گے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بچوں کو ٹوکنے لگ جاتے ہیں تو بچے پھر بھی زدی ہو جاتے ہیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ignore کرنا شروع کر دیں گے بچوں کو پیار سے ڈیل کر لیں گے تو میرے خیال میں بچوں کے در زد کو ختم کیا جا سکتا ہے اب ان ساری باتوں کو اگر ہم sum up کریں تو میرے خیال میں سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہیں ہماری patience صبر کے ساتھ محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ جتنا اچھے طریقے سے ہم بچوں کو ڈیل کر سکتے ہیں بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اور چیز کو important نہیں تو کوشش کریں ان باتوں کو لے کے اگر آپ friendly environment میں بچوں کو ڈیل کریں گے تو میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ ہم بچوں کی زد کو control کیا جا سکتا ہے ان کے روئیوں میں change لائے جا سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اگر آپ ایک نہیں دو نہیں تین دفعہ چار دفعہ بھی اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی پڑے سننی پڑے تو میں خیال میں کوئی problem نہیں ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں ان باتوں کو بار بار سنیں اور یہ باتیں عام سی ہیں لیکن اگر ہم ان کو صحیح معنوں میں سنیں گے سمجھیں گے اور implement کریں گے تو اس کے انشاءاللہ آپ کو results بہت اچھے بلیں گے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ہوگی میری باتیں آپ کو کام آئیں گے انشاءاللہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دے سارا خیال کیے گا اللہ حافظ